اس گرینڈ الائنس کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا گیا پنجاب بھر کے ساتھ ساپ نے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکلا ہے ٹیچرز یونین صدور کا کہنا ہے کہ حکومت تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ کرنے کا فیصلہ واپس لے اور لیو ان کیشمنٹ میں اضافہ کرے مصیح تفصیلات بتا رہے ہیں نمائدالہ ہورنگ عویس کو جرزی عویس سبڈیٹ کیجئے گا جی بالکل جی آل گورنمنٹ اپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے جو ہے وہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے باہر احتجاج کیا جا رہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں کیا جائیں گے اسی طرح سے احتجاج و دردہ جو ہے بجاری رہے گا ہمارے ساتھ مختلف یونینز کے صدور مجودہ ہم سے بات کرتے ہیں کہ کیا مطالبات لے کر وہ یہاں پر جو ہے وہ دردنے کے لیے ہیں سب سے بڑا جو مطالبہ اس وقت سب سے اہم ہے جو مجودہ سی کیا تھا کہ کسی قسم کے سکولوں کی نجھکاری نہیں ہوگی اور کالجز کی نجھکاری نہیں ہوگی تو اب حکومت جو ہے وہ اپنی نہلی کو چھپانے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار عسامیوں خالی عسامیوں کو فل کرنے کی بجائے وہ جو ہے وہ سکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر اور ٹھیکے داروں کے حوالے کر رہی ہے جو ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے اس طرح سے ہماری کلاس فور کی ڈیلی ہیلتھ ورکرز کی اپگریڈیشن ہے لیو ان کیشمن کا نوٹیفکیشن واپس ہونا ہے یہ تمام سارے دیگر مطالبات ہیں جن کے لیے آج یہ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا جا رہا ہے اور آج ہم سیکٹری ایڈ کے سامنے کھڑے ہیں جی سر بتائیے گا کیا کہنا چاہے گا کیا مطالبات لے کر یہاں پر آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مطالبات جو ہے وہ ماننے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صرف راز مرکزی صدر اگیگا پاکستان دیکھیں جی گورنمنٹ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک گورنمنٹ تجربہ کر چکی ہے اپنی نائلی کو ثابت کرنے کے لیے وہی کافی تھا کہ انہوں نے چار ہزار سکول پرائیوٹ سیکٹر کو دیئے جو کہ نکام تری تجربہ تھا پیف کو دیئے پیما کو دیئے آج پھر دوبارہ سے تیرہ زار سکولوں کی جو ایڈورٹائزمنٹ کر دی گیا اس کے حلاف آج پورے پنجاب میں نے پوری اگیگا پاکستان جو ہے اور اگیگا پنجاب جو ہے اس کے حلاف اتجاج میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لیو ان کیشمنٹ کی بہالی کا وعدہ کیا تھا جو کہ سرسر زیادتی کی پچھلی گورنمنٹ نے تو آج ہم ان کو وعدہ جاتے دلانے ہوئے ہیں آج ہمارا پورٹیس کا پہلا دن ہے یہ ہمارا آغاز ہے یہ انشاءاللہ طرح اپنا منطقی انجاب تکل پلچی آگیگا کی جانب سے جو ہے وہ اتجاج جاری ہے اگر میرا کیمرمن حسن آپ کو دکھال سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اساتھ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہیں اور اندھوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ بینرز پکرے ہوئے ہیں جن پر ان کے مطالبات جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ نامانے جائیں گے تب تک جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ لیے ادھر ہی دھرنا دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے وہ لوگ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے جی سر بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مطالبات لے کر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر بڑھائی صدر پنجاب ڈیچر جونین پنجاب تو میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر یہ پنجاب اسمبلی کے میمبران اگر سکول ایجوکیشن کے ادارے نہیں پچا سکتے تو اس کو پرائیویٹ نہ کریں یہ اسمبلی کو پرائیویٹ کریں اور ان کا اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اگر یہ غریب کا بچہ نہیں پڑے گا ہم سیول سوسیٹی کی جانگ بھی لڑ رہے ہیں ہم بچے کی بھی جانگ لڑ رہے ہیں اور آپ نے بھی جانگ لڑ رہے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی کہ تیرہ ہزار سکولوں کو نلام کر رہے ہیں پھر نلام کیسے کر رہے ہیں کہ یہ سارے سکول فنکشنل ہیں ہمارا سنگل ٹیچر وہاں پہ پڑا رہا ہے لیکن وہ فروٹ ورزرٹ نہیں دے رہا کیونکہ وہ سنگل ہے یہ دو ہزار روپیہ بھی سٹوڈنٹ دے کر انٹیوز کے والے کر رہے ہیں اگر وہی دو ہزار روپیہ دے کر یہ سکول کونسل کو ہمارے ٹیچر کو فسیلیٹیٹ کریں تو ہم ان تیرہ ہزار سکولوں کا ورزرٹ دکھائیں گے میں یہ وضع کرتا ہوں ان سے اگر ہم نہ دکھا سکے تو ہم آج کے بعد سڑک پر نہیں آئیں گے اگر ان کا منصوبہ غلط ہے تو ان کو واپس لینا پڑے گا اور جب تک یہ واپس نہ ہوا ہم کسی صورت بھی سفر سے نہیں بیٹھیں گے جی بلکل جی حکومت پنجاب کو اپنا مطالبہ جو ہے وہ تیرہ ہزار سکولوں کو نجھگاری کرنے اب ایس کجر بہت شکریہ آپ کا